نہیت باجب اتران بحر المصحب شنشہ مصحب ذاکر دنیا بہت بیرہ نام جناب میرس مباس اپنے مقصود انداز میں بچ ذکر فضائل و مصحب محمد و آل محمد بیانت فرمان دی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 وآ موسیٰ علیہ السلام نجہ تو وہ سالکان تو سلی علیہ محمد وعلیم بن تو نجہ نبی مادفی ہے بتو فرجانی فرجان عجلا غیر عجلن بے فضل کا ورحمت کا یا ارحمت حکمی ربی صلی علیہ محمد وعلیم محمد اللہ ایک سلوات چودہ باواز ربولان سلوات پر ابتدا مجلسی میں ہر روز توڑیج پڑھ دا رہنا میرا اپنا گھاری اپنی چھڑی مجلسی صرف میں چاندیڑی لسٹ بارگاہ سرکاری امام زمان علیہ السلام جاوے اسیچ میں حکیر دوینا ہو مجلس دا مقصد اے نہیں کہ بندے بہت زیادہ ہوں ان تو بندہ مجلس پڑھے مجلس پڑھنوستے نہ کسے بندے دی ضرورہ تھی انہا دا ذاکر خود اللہ اور اے وشارت نہیں زیادہ ہوں ان بندہ مجلس پڑھ لوے ایک پڑھنا لہوے ایک سنننہ لہوے اور کوئی ہووے نہ ہووے وارش خود ضرورہ ہوں دے میرا ایمان ہے تسی کلے نہیں بیٹھے توڑے نال سڑا پر دیالا ایمام تشریف فرما میرا بھائیوی تشریف لائے سڑے مہمان نے دور تو تشریف لائے بڑا سونا پڑھ دن میرے بعد تلاوت قرآن کرسن تھوڑے جو ٹائم میں چاہنا مکمل مجلس ہو اگر میرا حق بنے تو سی اتنا بولنا ہے میں نے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی والے آنچ ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاکسین دے دشمنات لعنت پاکسین دے دشمنات لعنت سلوات برحسین علیہ السلام اللہ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن و الحسین سید شباب اہل الجنہ سلوات برحسین علیہ السلام مالک توڑا تورای قبول فرماؤں اے سڑپر خلوص احتمام سنو سڑی مار فد مطابق مالک عجر الزیم اتافر سڑے بابا جی میر غلام حسین انہ دے مالک ترجات پولانفر جوارِ ماسومین علیہ السلام جگہ نصیب جتنے مومن بیمار نے مالک انہ نو سہتِ کلی اتافر جتنے تنگ دست نے مالک تنگ دستی دور فرماؤں جتنے مکروز نے مالک کرز غیب جوہ دافر لکھانی کو دعائے سڑی حقیقی وارش زی موار زمانہ منتقی میال محمد خجتِ خدا بقیت اللہ دے زہور اچمال لگتا جی میں سرکار دے حدیث پڑھئیے بھائی جی کہ حسنین دانانا فرمارین کہ میرے حسن اور حسین جوانان جنت سردار کہ الحسن و الحسین سیدہ شباب احل الجنہ کہ میرے حسنین عام سردار نہیں میرے حسنین جوانان جنت سردار کوئی سردار ایک پنڈ دا ہوں دے کوئی سردار ایک شہر دا کوئی سردار ایک علاقے دا نبی فرمارین کہ میرے حسنین ان جوانان جنت سردار تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں کرنی ہے میرے نال حسنین کتھے دے سردار ان جوانان جنت سردار نبی فرمارین کہ جنت اچھ جیڑا بھی جائے دا اور ریایہ ہوئے دا حسنین دی جیڑا بندہ حاضر بیٹھیں جنت اچھ جیڑا بندہ جائے دا اور ریایہ حسنین دی جنت اچھ آدم بھی ریایہ حسنین دی نو بھی ریایہ حسنین دی ایک سائل کھڑا ہو گیا اس سرکار دے پاسے کہ سرکار تُس ہی فرمارے ہو کہ حسنین ان جوانان جنت دے سردار سرکار کیا انہ دا بابا علی بھی انہ دی جنت اچھ ریایہ ہو سی کیا علی بادشاہ بھی جنت اچھ انہ دی ریایہ سرکار فرمائے بیجا میں حدیث مکمل کر دا بغیر وہی دینا بولن والے رسول اپنی زبان نو حرکہ دیتی اور سرکار فرمائے میں کہہ رہیہاں کہ حسنین ان جوانان جنت دے سردار وَأَبُوْهُمَا أَفْضَلُمْ مِنْهُمَا اگر بندہ دعا کرنی ہے اگر بندہ زندگی جنت ویکھنا چاندہ ہوئے اوہ کربلا چلا جاؤ گا کربلا جنت ہے اور اے ایسے کریم ان توجہ میرے پاس سے رکھو یار توجہ میرے پاس سے ہو گئے اے ایسے کریم خاندہ میں انہ جس جگہ تے قدم رکھئے اس نے محزز بنا دیتے بھائی دعا کرنی ہے جس جگہ تے قدم رکھئے اس نے محزز بنا دیتے کابے دا پہلا نام ام الکرہ انہ کابے نو مکہ مکرمہ بنا دیتے یسرب آلے پاسے گئے مدینہ دا پہلا نام یسرب یسرب آلے پاسے گئے مدینہ منورہ کر دیتا نہیں مشہد نو مشہد مقدس کر دیتا نہیں اور علی بادثاں نی نجف نو نجف اشرف کر دیتا اور حسین نے کربلا نو عام زمین نئی کربلا نو مغلہ بنا دیتے کربلا جنتی کربلا جنتی میں ایک چھوٹے جوا کے نال زیافت ایمان نہیں کرنا چاہوں یہ تسیس سارے جان دیو کہ میں ہمیشہ کتاب پڑھنا زاکریچ میں کتاب دوست زاکرہ میں گلو صاحب جب تک پڑھنا لما میں کدھے روایت نہیں پڑھی میں کدھے نہیں آکھا کہ مولوی صاحب کو پوچھ لو روایت میں پڑھا تھے مولوی صاحب جواب کیوں دے ہوں میں ان پڑھ کے دیا کہا گلو صاحب نے پوچھ لو گلو صاحب نہیں میں پڑھی ہے میں زاکرہ نہ کتاب دا نام مفتاہ جنہ لکھن والن محمد ابن محمد الشہیر اوپے لکھنے کہ ہیک دن زمین کعبہ نے فخر کی تے کہ مم مسلی کوئی ہے میرے جیسا میرے تے اللہ دا کعبہ اللہ دا گھار میرے تے جس نو اللہ دی پوری مخلوق جھک دیے سجدہ کر دیے محمد ابن محمد شہیر اپنی کتاب اچھ پہ لکھنے کہ فقط کربلا دی زمین جواب دی تے کربلا دی زمین کعبہ دی زمین دے پاسے وے کیا دیئے اتنے وڈے بول نہ بول میں کربلا تیر تو افضل ہوں کعبہ دے میری زمین افضل کربلا کے میری زمین افضل ہے کعبہ دے ہر کوئی من چھک دے ہر عابد من سجدہ کر دے میری زمین افضل ہے زمین کربلا دی اتنے وڈے بول نہ بول اگر تے نو سجدہ ہے تو آج فقط حسین دی وجہ دوں میرے بارے یا اگر حسین نہ توحید بچاوے ہوں تے نو سجدہ نہ ہو گیا زمین کعبہ دیئے میں بولن دوں میں افضل ہوں کربلا آ دے میں بولن دوں کربلا دی زمین آ دی نہیں تو میں فیصلہ نہیں کر دے اللہ کو لو پچھنے ہوں اللہ کو لو پچھنے ہوں کہ کس دا مقام اللہ دی نگاچ بولن دیں کتاب میں پہلے دست دیتی ہے جڑا کمزور اکی دے دے وہ اپنا کلیجہ نب کے باب زمین کربلا آکھے مالک تو دس ساڑھے چو افضل زمین کیڑی آواز قدرت آئیے کتاب پہلے دستی ہے آواز قدرت آئیے کابے دی زمین آج دے بعد قدی فخر نہ کریں جو میں کربلا تو افضل آ آج دے بعد اگر فخر کیتا میں ہی تچا کے جہنمی شامل کر دے سا تے نو پتہ نہیں اگر میں کربلا نو نہ بڑا وہاں میں اللہ کائنات دی کوئی زمین خلقی نہ کرا میرے بان میرے بان یا اگر کربلا نہ ہو بیا کائنات دی کوئی زمین خلق ہی نہ کرنا کربلا سارت افضل اور کربلا جنت ہے کربلا جنت ہے ایک حمالیت وضنی دلیل دینا کہ کربلا جنت کس طرح ہے ماشا تریسو سال گلو صاحب مغلہ حکومت کی تھی یہ ہندوستان تریسو سال مغلہ مغل بادشاہ گزرے نے انہا حکومت کی تھی لاہور تھی ایڑا شیل امار باغ یہ نہ لاہور یہ انہا دی جاتا شیل امار باغ انہا دی جاتا تریسو سال حکومت کی تھی لاہور تھی جس وقت انہا دی تھے حکومت آئی لاہور دی عبادی پنیا ہزار دی ہے اور زیادہ ملنگ لوگ آئی سارے علی والے آئی سارے جس وقت مغلہ دی تھے حکومت آئی اس وقت ایران تھے حکومت آئی سفوی خاندان تھے سفوی خاندان دی حکومت ماما جی ایران تھے اس وقت ایران دا جڑہ دار الخلافہ ایک کیپٹال او تہران نہیں اسفہان نہیں جس نو اسفہان نصف جہان آکھے جان اسفہان آئی سفوی خاندان او تے حکومت کر دے ایک عیسائی عالم آگیا سفوی خاندان دے بادشاہ دے دربار ایک عالم آگیا عیسائی عالم او ساکھے میں علم میں غیب جان دنیا در کوئی بندہ جیڑا بھی میرے کل سوال کرے میں اس نو فوراں جواب دے لوگ سوال کی تھی عزمان مناسٹے بندے سوال کرے نہ ہک منٹ جو پہلے جواب دے دی لوگ پریشان کہ پتہ نہیں کیسا عالم جڑ ہر شیخ غیب دا علم رکھ دے اس سے دوران تاریخ آدیے کہ ہک شیعہ عالم دین جنا دنام محسن فائز کاشانی سرکار نے دربار اس قدم رکھ سرکار فرمائے میں سنے تُو علم غیب جان ہو سکی بلکل میں علم غیب جان لوگ میرے کو سوال کریں میں اسے جواب دینا انہا کہ تیری طبیعت ہے میں تیر کوئی سوال کر لما میں دلیل دے رہی ہاں جو حسین دی کربلا جنت تھے کوئی سوال کر رہاں ہو شکی بسم اللہ دل تو اڈا شوال کر صاحب کتاب لکھے علام صاحب جی بچ ہاتھ پائے جی بچ ہائی سجدہ گا توجہ سجدہ گا جی بچ سجدہ گا کر دی نہیں مٹھیج بند کر اس دے سامنے کر دس گنے میری مٹھیج کیڑی شاہ باند میری مٹھیج کیڑی شاہ باندے جی رہ ہک منٹ جواب دین دا کئی گھنٹے گزر گئے پریشان تو تے اڈ گئے ساڑی زبان سر تُ لے کے پیرا تک پسینا پریشان گورہ پریشان ہو گیا علام صاحب کئی گھنٹ آن دے بعد انہ پچھا انہ کہ تو تے ہک منٹ جواب دین دا ہوں تے ہوں کئی گھنٹے گزر گئے پہلے تُو جلیندہ نہ ہوئے تُو آدم سوال کرو تے میں ہوں جواب دے میں تیر کو پچھے میری مٹھی کیڑی سے باندے ہاتھ بن کے پیادے سرکار پریشان اس وقت دیا اے میں پتہ کر لیے جو تُو مٹھی کیڑی باندے لیکن پریشان اس وقت تُو سی جیندے ہو تُو مٹھی چھے جنت دیے جیڑی مرن تو پہلے ہاتھ آنائی سکتی شیع جنت دیے جیڑی مرن تو پہلے ہاتھ چھ آنائی سکتی کربلا جنت اور اس کربلا نو مؤلہ بنان وقت بادشاہ حسین دا بڑا خرچ ہوئے صد کیوں جس وقت بادشاہ حسین علیہ السلام کربلا دے زمین خریدی یہ بنی اسد قبیلے نے دست بدست ہو کہ مولا کو آخیہ ہے کہ مولا ساڑھ انکار نہیں تو انہو زمین دین تو اسی دین نہیں انکار نہیں کر دے لیکن مولا تو منت کرنے یا تُس زمین نہ خرید امام فرمائے کیوں نہ خرید انہ کی مولا اسی سننی آئے ایتھ نبی آئے نبی روندی ہوئے ٹر گئے نبی روندی ہوئے ٹر گئے اسے لئے بنی اسد لوگان دے پاس ویک کے فرمائے جڑے پہلے آئے او نبی آئے میں نبی نہیں بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس دو منٹ تمہیت میں بھائی نو وقت دینے جڑے پہلے آئے او نبی میں نبی نہیں میں امام جڑے پہلے آئے اونا چو کسے دی ماد نہ بطول نہیں فرمائے او عباد نہیں کر سکے اونا کل خرچہ کوئی نہیں لوگاں ہتھ بننے ہتھ بن کے پہلے مولد تو اونا کل کیڑا خرچہ اس ورلے روک یاد میرے اکبر دا سین میرے کل قاسم دا ٹکڑ سب روک یاد سب تو وڈا خرچہ میرے کل ہے عباس دے بازو میں بسمی لکر رہا عباس دے بازو زمین کربلا مہمان مارے پتر مارے شہن شہ وفا قریب آمینہ قدمت حطل آمینہ قدمت حطل آمینہ قدمت حطل آمینہ کیا کھین مولا میں نے اجازت دیو میں لڑ دا حسین روکے فرما آمینہ غازی تو میری فوج دا جرنیل جس فوج دا جرنیل مرونی فوج مکویں دیئن جدہ سارے مارے گئے انتیاہ قدمت حطل آمینہ اجازت دیو میں لڑا سیدہ دے عباس روا نہیں تو میری فوج دا جرنیل جدہ عباس نو آکھے نا تو فوج دا جرنیل میں نو ممبر دی قسمی صاحب کتاب لکھے قدمت بوسا دے کے پیادن میں نو دسو نا او فوج کیڑے پاسے گئی جنہ دا غازی جرنیل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجروں کو منت سے یادا او فوج کیڑے پاسے گئی جنہ دا غازی جرنیل بس اپنے خیمے چاہے مکا چھوڑی ساری تمہید ماسومہ نو نال لیا نی ماسومہ آپ چاچے نو بشک پا بھائی اگے کہ ماسومہ ٹو رہے کہ چاچا میں تو انو بابے تو اجازت لے کے دینی اور میں نے ممبر دی کہ سمی ماسومہ جدا فرمائی کہ میں اجازت لے کے دینی غازی نو اتنا یقین ہائی کہ ہون منو اجازت ضرور مل سی اب باس جان دے ہائن کہ جڑ دن دی حسین دی ما خالی ولی یہ حسین دیا نو خالی نہیں ولی دا سبحان اللہ اگے کہ ماسومہ ٹو رہن پچھے پچھے جنابی اب باس ٹو رو پہ حسین آندہ ویکھیا شبیر دیا اکھا نہیں سامن دے بدل بن گئے بس ختم ہے ہی تو وین کرنا آسمان آلے پاس ویکھیا نہیں ہولے ہولے ویک کے پہ پڑھ دیں انہ لیلہ و انہ الیہ راجیوں ماسومہ کول آئے بابے دی بابا جی ماسومہ بابا دعا فرماؤنا میرا چاچا پانی لین پی وین دے بابا میری حسگر دی حالت تمہے بابا پیا اس دی وجہ نا دے بابا بڑے پیارے ہوں دے دیدی پیسہ نی چمکیا دن ودس نا بھیرا اگر چوتی سال دے کڑیل جوان وین بابا وطہ کمر دہ زور ہوں دے اس دیدی پیارے ہوں دے اس دیدی پیارے ہوں دے جا دام ویدان ساتھ بھیرا دیدیا چوٹیا چمکے پیادیا لہوے سے نی بھر کے پھوپیاں دے سبحان اللہ کربلا بن گئے بابا ماہ حسین دی توڑے تیرازیوں میں فرمین دے روا نہیں پھوپیاں دے بھر کے لہوے سے نی بابا اجازہ دیو میرا چاچا میدان وین دنیا دی کوئی تاریخ ثابت نہیں کر دی جناب عباس سارے ہتھیار نہ چاہیوں میں زیرہ تیر تلوار کمان بھالا ہر سے چاہی عباس ٹرن لگے حسین فرمایا باس کن وین مولا میدان غازی کیوں وین مولا میں شامی کوفیاں تو بدلے لینے میں پچھنے میرا اکبر ماری میرا قاسم ماری میرا حبی ماری غازی دے گلج بھائی پاک جنگ تو منع نہیں کر دا لیکن غازی میری گل غور نال سون اب جتنے حملے تو شامی دے کرے سین بدلے تیریاں بہن بازار راہ دے سین اللہ مان اللہ مان مات مئی عباس جتنے حملے کرنا چاہ نہیں کر لیکن غازی بدلے تیریاں بہن بازار رہ دے من اس لئے سارے ہتھیار سٹ دیتنا باس فرمین غازی انج نہیں ایک دفعہ انا نمیل ناجدیاں تیرے آسرے تیریاں تیریاں عباس تیریاں دروازے تیریاں ایک انا ماد غازی آیت پڑی سین فرمائے عباس دروازے تیریاں غازی اندر آئے جوان غازی اندر آئے بی بی آدی عباس کن وین سین میں میدان چوین بی بی آدن عباس کیوں وین بی بی میں لیڈنا جانا اسے لیے فرمائے نباس میں بازو چوما وہ جوان بھراتے بازو ماں تے بوس عدی تیریاں ماد سین روما شروع کیتا غازی روک پی آدن روان دیکیو بی بی آدن میں کوئی وقت یاد آگی بی بی کیڑ وقت یاد آئے روک یاد سڑ وست زمان آئی میرے نانے دی شای آئی مدینے دا شہرہ دی گر دا چیم آئی مسجد نوی دے بی ران دھاری چلی آئی سڑ گھارج میرے دو سر دو تھوڑی جائی چاندر لتھی آئی میرے نان نر نام آئی نان رون دے کیوں روک یاد جدہ غازی لازی توڑے بھر کے لہویس اللہ مان اللہ مان مات میرے فرمین نان یاد جدہ غازی لتھا توڑے بھر کے لہویس اسے لے بھراتے پازوان تے بوسا دے کے پیادن بھیڑی دا مان سلامت راوے تے یو منت بھیڑا تے لا چا کال ملنے نے زیوار آئی وہ قیدیاں والے جی میں پاوڑے نہ سمجھا میں بھی سمیلہ کروں میں جو نو کروں میں ہزار بار پڑھ دا را بھیڑا دے بز ماں تے بوسا دے کے پیادن بھیڑی دا مان سلامت راوے تے یو منت بھیڑا تے لا چا کال ملنے نے زیوار آئی وہ کائدیاں والے جی میں پاوڑے نہ سمجھا چا تُرپے آباس میدان چاہے سونا ودہ لڑگائی غازی یا ہکمین وار کیتا سجا بازو کلم ہویا مشک دے تس میں خبے موند پاکے پیادن سکینہ دی ویل ود ہکمین وار کیتا خبہ بازو کلم ہویا مشک دے تس میں عباس موند پای نا جتنے جوان ہائے کر کے روند پیو اللہ لانت کرے اور ملت اترے نوک لات تیر شایا تیر مشک چھ مار پانی تا نئی روڑیا غازی دی محنت روڑگ اللہ مان اللہ مان مات نی عباس دی چوتی سال دی محنت روڑی گھوڑے دی گردان دی مور کیا دن ہون اتھ لائ جا جت لان دیا حسین نا جت عباس آکھے مین اتھ لائ وان دا حسین نا بیک دو یاد کمار دیا گئن بیرال پاس شبیر بائیں بد آیا رو رو کے پیاد میں تو دور نہ بان جن نئی ٹور سنگ جا تے چھوک کمر گریب دک گئی رو کے آدم میں جینا نہیں میرا چند غازی میں دلاش سڑھ دی اللہ 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 اللہ